اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا رحم الرحمن اللہم ارزو کنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہو یوم القیامة اللہم اعجر لبلیجک الفرج اللہم اعجر لبلیجک الفرج اللہم اعجر لبلیجک الفرج من اللہ مومنین دے عبادت قبول فرما انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما جتنے مومنین و مومنات مریض بیمار علیل بالخصوص محمد سلیم خان گھلو وحید باس گھلو سمر باس گھلو شجر باس ملتان علام شبیر مختار حسین خان کریم اللہ رحیم اللہ اور جڑیس مجلس اچھ مریض ان انہ دے گھرہ اچھ مریض انہ اس پتالا جداخل ان صیحت و سلامتی و طول عمر اطاف فرما جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ان کریم اللہ رحیم اللہ انہ دے جھولی عباد فرما بلخصوص شفقت حسین گھلو علمدار حسین خزر عباس گھلو اختار عباس گھلو سردر حسین گھلو سید محمد قاظم شاہ صاحب کریم اللہ اور جتنے نوجوان سکھ دن انہ دیا جھولیاں عباد فرما حیاتی علی اولاد اطاف فرما صدق محمد و اہل بیت محمدہ سردار ارشاد عباس گھلو صدران جمن سید سجاد حسین شاہ نکوی سید ریاض حسین شاہ نکوی منظور خان اور کریم اللہ رحیم اللہ سن جمن حسینیہ دے جمی عراقین دے جمی مرہومین کریم اللہ علیہ علیہینی جگہ تا فرما حاجی زوار حسین دے حالت رحم فرما صدق محمد و اہل بیت محمدہ شہدائے ملت جعفریانو شہدائے کربلان المہشور فرما انہ دوام دی قبولیت وست عقیدتنال صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العلمین صلات والسلام وعلن نبی الامی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی اسراج المزی والکوکب دری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بی ارز المدینہ رسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود الامد محبوب الہ العلمین صلوات والذی کون المغراجو سفرہو والبروکو مرکبہو وَسِدْرَتُ الْمُنْتَحَى مَنْزِلَهُ وَكَبَقْوْسَيْنِ اَوَدْنَا مَكَامَهُ وَقَالَكُنْتُ نَبِيًا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَطِينَ سَلَوَادِ اللَّذِي فِي تَوْرَاتِ اشْتِحَارُهُ وَفِي الْنِجِيلِ اَذْكَارُهُ وَفِي زَبُورِ اَوْصَفُهُ وَفِي الْقُرْآنِ عِلَانُهُ وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ سَلَوَادِ اما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم وَفِي مِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا وَالسَلَوَادِ توجہ ہے مومنینِ قرآن اللہ دی بھری کائناتج عدالتِ الٰہیتِ مَزْحَرْنُ اَعْلِي يَحْدِهِن ہر بندہ سننا جا رہے گئے کہ اللہ دی ذات عادل ہے اللہ دی ذات انصاف کرنے اور خالق تو بڑھ کے کائناتج کوئی عادل نہیں ہے ہر انسان دا اے ہی عقیدے کہ کائنات دی عادل ترین ذات ذات توحید ہے مگر کہیں بندے کنو کوئی پیرامیٹر کوئی پیمانہ نہیں وہ بیان کر سکے جو اللہ دی ذات کتنی عادل ہے کوئی مثال کوئی نمونہ کوئی اللہ دی ذات دہ فیصلہ تھیندہ کہیں بندے نے ویکھیا نہیں جو کہیں محفل چو بیان کرے کہ میرا خالق کتنا عادل ہے ہر بندہ اللہ نو رحمان منے دے رحیم منے دے مگر او بندہ جڑا اللہ دے وجود دا بھی کائل نہیں کوئی کائل کرن واسطے سمجھاون واسطے کہ اللہ کتنا کریم ہے اللہ کتنا رحیم ہے کوئی ظاہرن سارے کنو ایسا موقع نہیں کہ جتا ساں اکھی دے نال وجود خدا کو لٹھا ہوئے تھی اور رحمت دیاں ٹوکریاں بالٹیاں بھر کے مخلوق تے ان دی ذات نازل پہ کریں دی ہوئے البتہ اساریاں نعمتاں اور رحمتاں بدن دی اکھنال چربی دی اکھنال نظر نئی آدیاں دیل تے امام دی اکھنال ضرور نظر آدیاں اسادیاں اللہ رحمانے مگر اسی کہیں کو مطمئن نہیں کر سکتے اللہ عادل ہے سارے کل کوئی ایسی مثال نہیں جو اللہ دی ذات دا کوئی فیصلہ سامنے رکھوں فیصلے دا نہیں تا بڑا دور محشل دے میدانیچ اللہ نے کچھ ایسیاں ہستیاں خلق فرمین جڑیاں اللہ دی صفات دا مظہر انہاں دے ذریعے انسان خدا دی مرفتہ اور پہچان حاصل کر سکتا ہے اللہ محبت کریں دے مخلوقنا المحبت کریں دے ہر بند آ دے رحمان ستر ماں تو زیادہ محبت کریں دے سنی اسی تسا مثال اے ضروری نہیں جو ستر ماں دی محبت اکٹھی تھی تا اللہ دی محبت بن دیئے اے سمجھاوان واسطے ہیک عدد استعمال کی تامین دے باقی ستر ماں دی محبت کو جا رحمان دی محبت کو جا او ذات اتنی محبت کریں دے جتنی ہوتی ذات بلندہ ہے لہذا ایک عدد بیان کی تامین دے کہ ستر ماں جتنی محبت اللہ نے اپنی محبت دا مصداق ماں دی محبت نو قرار ریتے کہ اے میرا بندہ اگر توں یہ ویکھنا چاہدہیں جو میرا خالق میرے نل کتنی محبت کریں دے پت ماں دی محبت کو ویکھیں کہ جہرا رحمان تیری ماں دے تیری ماں دے دلیچ اتنی محبت پاسک دے جہرا جامان علی دے دلیچ اتنی محبت پاسک دے اللہ جانے او بنامان علیہ کتنی محبت کریں دے اللہ دی محبت دے مصداق اور محور ماں دی محبت دے اور مومنین اکرام یقینا تساں محضوظ تھی سو اس لفظ دوں کہ ہر بندہ اللہ دے غزب کو بیان کریں دے اور بالخصوص جس ویلے انسان جوش خطابت ہی چاہوے تو بڑا تیزی نال مخلوق خدا کو جہنم علیہ پاسے لوگ بھیجیں دے پائیں اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ نہیں چاہدہ جو میرا بندہ جہنم علیہ پاسے سفر کرے اللہ نے اپنی محبت دا مرکز محور مانو بڑھے قدام ویکھیاں نے جدہ دو سال دا بچہ چلے علیہ پاسے سفر کرے اور ماں کھانا پی پکیں دی ہوگئے روٹی اور بچہ اگد قریب ونجے ماں دی کے حالتوں دیے ہتو روٹی ڈھائے میں دی جھپٹ کے بچے دے بازو چھو پکڑیں دیے کیوں میرے بچے دہ ہتھ انگارے تے نہ ونجے میرے بیٹے دے ہتھ چھالا نہ ہوئے جائیں جائی آئے او چھالا برداشت نہیں کریں دی جائیں بڑھائی آئے او کیا دے جہنم چھ جلدہ رہوے رحمان نے بڑا موقع دیتا ہے آخری حد تک کریم خالق نہیں چاندہ مشیط خدا نہیں جو میرا بندہ جہنم چھونجے رحمان آخری دم پردے ہٹن تو پہلے پہلے توبہ دے دروازے کھلے رکھیں مومنین ہی ایسا موقع ہوندھائے جنہاں انسان دے زندگی مقدی ہے اور ہجابات ہٹویں دیں جو ہی ہجابات ہٹ دیں انسان دویں جہانہ دا مشہدہ کریں دیں اس جہانہ لے سجنہ کوئی وحدہ پہیں اور رحمت دے فرشتے جڑے آئے کھڑیں انہ کوئی وحدہ کھڑے اولاد دے گفت گو بھی سندا کھڑے جڑے سران دیں ان طبیب ان ڈاکٹر ان انجکشن ان کیپسولز ان ہر شب یہ بچدہ ہے نہیں بچدہ ہیں دے آخری لمحات ان اے انسان سندا جو فرشتے آئے کھڑے گفت گو پہ کریں دیں او بھی یہ سندا پہ لیکن اے او موقع بولن دی طاقت نہیں جڑت دی طاقت نہیں اے مشہدہ دویں جہانہ دا کریں دیں کچھ دیر وحدہ بس اے ہجابات ہٹن تو پہلے فرشتے آمن تو پہلے پہلے ہیک لمحہ بھی چونکہ جنہاں فرشتے آمن ہجابات ہٹن وقت انسان نو یقین ہوئے دے کہ ہون میری موت آچو کی ہے جڑا موت دا یقین ہوئے دے اس ویلے توبہ دا دروازہ بند تھی ہوئے دے بس انا رحمت دے فرشتے آمن تو پہلے اور اگلے جہان دے پردے ہٹن تو پہلے پہلے ہیک لمحہ بھی انسان ٹھڑا سا بھر کے اپنے گنہمت دی مافی چکرے رحمان انتظار کریں دے ماف کر چھوڑیں دے جب تک ہجابات نہیں ہٹ دے اس وقت تک رحمت خدا منتظر رحمیں دیئے انتظار چھوڑیں دے رحمت خدا کہ مافی منگے اور میں ماف کر چھوڑا اللہ نہیں چاہاں دا خالق نہیں چاہاں دا مشیعت خدا اے نہیں کہ میرا بندہ جہنمہ لے پاسے بنجے اے دسو مومن دے بارے اچھا گمان رکھنا اے معصوم دا حکم ہے یا کوئی نہ حسن زان رکھنا گھبرائے تا نہیں بیٹھے تسی مومن دے بارے حسن زان رکھنا دا حکم ہے یا کوئی نہ چنگی ذات دے بارے چنگا خیال رکھنا حسن زان رکھنا حکم ہے نا سوے زن سوے زن برا گمان فیل حرام ہے کہیں دے بارے برا گمان رکھنا شرعن جائز نہیں حالانکہ تعویل کرو کہ اگر مومن ایسی جگہ تو آن دا پہ جڑی بدنامے اگر کسی شراب خانے چو آن دا پہے پہلے فتوہ نلا اےو حویلی چو آن دا پہ جیتا شراب بن دے تم پی کے آن دا پہے معصوم نے فرمایا پہلے مصبت سوچ ممکنے جڑے پین دے پین ہن منہ کرن گیا ہو مومن دے گناہ دے بارے ستر تعویل تک حکم ہے ڈائریکٹ انسان اتنا عبالہ نہ ہووے انسان اتنا جلدی نہ کرے کہیں دے بارے سوے زن کرن دی جڑا انسان دے بارے حسن زن دا حکم ہے وطر رحمان دے بارے بھی حسن زن رکھنا چاہی دے ہر وقت اللہ دا غزب اور اللہ دی کہاریت سامنے نہیں ہونی چاہی دی اللہ نے ہک مقام تے اللہ دی ہک صفت تے جڑی کہاریت نل تعلق رکھ دیے باقی دساریاں رحمان میہربان جلیل عزت ڈیمن والا عزت اتاکن والا خود بھی عزت دار مومنین اللہ دے بارے نیک گمان جڑا بندہ ہی دنیا جا رکھے نا چھٹی نہیں اللہ دے بارے نیک گمان رکھے میں چھٹی نہیں پیا دیندہ اتنا سوچیندہ راوے میں خطاقارا اور رحمانے یقینا محبت جو کریں دے محشر دے میدان جو میں کو اپنے حالت نہ چھڑے سے نظر رحمت ضرور کرے سے اے جڑا بندہ اے گمان رکھ دا ہوئے اللہ مران تو پہلے ایسے بندے کو توبہ دی توفیق عطا کر چھڑیں دا اللہ دے بارے حسن زان رکھنا چاہی دے کیوں رحمان میں کو جہنم آلے پاسے ویندہ نہیں دیکھ سکتا گھبر ہے دا نہیں بے بیٹھے اللہ دے بارے اچھا ہو ماسوم دا فرمان تو کو سنام ماسوم نے فرمایا بروزِ معاشر ہر بندے نال اللہ اوہی سلوک کرے سی جو کچھ بندہ ای دنیا چھ اللہ دے بارے سچیں دا پتہ نہیں میں نہیں پہنچا سکتا جو خدا دے بارے انسانی دنیا چھ گمان رکھ دے بروزِ معاشر ادنالسلوک بھی ویسا ہوں مرے لہذا اللہ دے بارے نیک گمان رکھ اللہ دے رحمت مایوس کائنات دا وڈا گناہ ہے اللہ دے رحمت مایوس ہو ونڈا رحمت خدا تو مایوس نہ ہو اپنے گناہ وکل ضرور دردر یقا مافی مانگ تیری مافی مانگانی چھ دیر ہے رحمان دے ماف کرانی چھ دیر نہیں ممنین اللہ نے اپنی محبت دا محور مزداد ما دی محبت نو قرار دیتے انسان کو اندازہ کرنا چاہی دے کہ جائیں ما دے دلی چتنی محبت پاتی ہے اللہ جانے اور رحمان کتنی محبت کریں دے اللہ دی ذات رحیم مہربان سادے کل کو یہ یوجیاں پائے مانا جو کہیں کوئسا مثال دےوں کہ اللہ بہت بڑا رحمان ہے اللہ بہت رحیمے اللہ نے اپنی رحمت دا مصداق بطول دا پاک بابے نو بنایے یہ کو رحمت خدا سمجھ نا آوے نا او حسین دے نانے کچھ دیکھے کہ جہندہ بھیجو یا نبی اتنا رحیمے اندہ خالق کتنا رحمانہ ہو سی کہیں کوئی پتہ نہیں اللہ دی ذات کتنی آدلے عقیدہ رکھنا واجب ہے جو اللہ آدل ہے مگر سادے کل کوئی پیرہ میٹر نہیں کہ اللہ کتنا آدلے لے کوئی عدالت اصا ڈٹھی ہے جتا اللہ دی ذات براجمان ہوئے اللہ یادو باللہ تے خدا دی ذات مجرمین دے درمیان فیصلے پہ کریں دی ہوئے تنگل سمجھان دی پہی ہے کہ کوئی نا مومنی کوئی ایسا مقام نہیں جتا اصا ویکھی ہوئے کہ اللہ دی ذات فیصلے پہ کریں دی ہے اگر ویکھنے جو رحمان کتنا آدلے وقت امیر المومنین عدلی دی عدالت کو دیکھتے اندازہ کر جہندہ بنایا ہویا عیلی اتنا آدلے اندہ خالق کتنا آدل ہو سی امیر المومنین عیلی دی فیصلہ دے ذریعے عدالت الہی اقدرک کر سکتے کہ جہندہ بھیجا ہویا عیلی اور جہندہ بنایا ہویا امیر المومنین اتنا آدل مزاجے اور رحمان آپ جاندہ جو کتنا آدل ہے مومنین اقرام عدالت الہیہ دے مظہر نو علیہ دن امیر المومنین عدالت دی بنیاد تے فیصلے کرنے کوئی شک نہیں کسیم النار وال جنہ حسین دا بابا علیہ اس حدیث نو فقط علمائش یا نہیں لکھا اہل سنت بھی اس حدیث دے قیلن بلکہ انہ دے نزیق تا روایتی خلیفت المسلمین پہ کریں دے پہلے خلیفے دے روایت ودہ میں خود مسجد النبیج موجودم جدہ بطول دے بابے نے ممبر تے فرمایا لا یجوزو احدن السراط اللہ من کتب لہو علی ان الجواز ماں نے کوئی پتر جائے ہی نہیں کہ علی لکھیو یا نڈے ویتیو پل سراط ابھول کر دکھاوئے ممکن نہیں ممکن نہیں مومنین اقرام کہ کوئی بندہ امیر المومنین دا لکھے ہویا نوشتا کول نہ ہوئے تے پل سراط جوازہ دن پاسپورٹ کو عربی پاسپورٹ کدھیں زواری تے گئے وہ حاج تے ماشاءاللہ ہاں جیڑے بندے کل پاسپورٹ نہ ہوئے وہ بادر عبور کر سکتے جی بھائی جی میں بغیر پاسپورٹ دے زوار بادر عبور نہیں کر سکتا بغیر محبتِ علیدے کوئی پل سراط ابھول نہیں کر سکتا لا یجوزو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے مومنین خرام لا یجوزو اہد ونس سراط اللہ من کتب له علی یون الجواز ماں نے کوئی پتر نہیں جایا بغیر امیر المومنین علی دے لکھئے پل سراط ابھول کر دکھاوے شیعہ سننی کہلین اس حدیث دے کوئی منکر نہیں قسیم منعر والجنہ حسین دپاق بابا علیہ لیکن کنا یہ بھی سوچے کہ اللہ نے امیر المومنین علی کو کیوں بڑھے قسیم منعر والجنہ آخر ایک میرے ٹون دے میار ہون دے سلوات پڑھو علی محمد دی ذات جی ہاں اسے ہونے توجہ کرے سو تو میں کچھ الفاظ دی تعداد اضافہ کر چھوڑا تاکہ مختصر وقت اجھ مجلس پوری پڑھی ونجد ذہن حاضر ہنہ مومنین قرآ ہاں میں کے عرض بھی کریں دا ہم کے عرض بھی کریں دا ہم تھوڑکل پجدہ پیئا اللہ نے امیر المومنین علی نے کیوں قسیم منعر والجنہ بنایا بھئی تو سا جان دے ہوئے کہ اگر کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے نوجوان نے لائک ہی پرسنٹیج ٹھیک ہاں سی ایڈوکیشن بھی بہترین ہاں سی نوکری آئین پوسٹ آئین اور او تھا منج کے اس بندے نے اپلائی کیتے نوجوان نے اگو جیڑا بندہ انٹرویو گھنہ نہ لہائی اون نہ لائک کو سلیکٹ کیتے لائک کو نہیں کیتا ساری زندگی اے لائک کو ارمان رہے ویسی اے ظالم ہی اس نے میریٹ فیصلہ نہیں کیتا اللہ نے علی نوکسیم منعر والجنہ اس گل بنایا اللہ کو یقین ہے جو علی عادل اتنا ہے علی حقدار کو حق دے منایا نہ اہل کو نہیں میریٹ فیصلہ کرنا ہے حسین دے پاک بابی ممنین اقرام میں تھوڑے تو سوال پیا کرنا بزرگان دے گا نہیں نوجوان جدید جڑی فائیو جی دی فیفت جنریشن جڑی آئی بیٹھی ہے دوسرا میں خود ازورت اسا مومنہ دی نگاہ دے شریف تے کمینہ برابر نماز پڑھن والا تے بے نماز برابر تسبیح پڑھن والا تے گھالیاں دے وانوالا برابر شریف دے عزت دے کے اکھاں جھکا وانوالا تے شریف دے عزت دے گھور گھور ویکھن والا ایڈو میں برابر ان سود کھان والا تے حلال کھان والا برابر ان تحجد پڑھن والا اور نمازیاں تے تبرہ کھن والا برابر ان کیا سمجھ دیو مومنین شراب پیمان والا تے صدہ سادہ پانی پی کے روزہ افطار کھن والا تواری نگاہ جڑی برابر ان جڑا تُسا مومنہ دے نگاہ دے ویچ کوئی او مستور جڑی بغیر چادر دے بازارا جو پھر دی رہیے تے حک اوہے جناب سیدہ آلیہ دے سیرت تے عمل کر کے پوری زندگی بغیر چادر دے گھر و بہر نہیں نکلی کیا تھوڑے نزدیک برابر جڑا مومنہ دے نزدیک با پردہ تے بے پردہ برابر نہیں شریف تے کمینہ برابر نہیں حیاء اللہ تے بے حیاء برابر نہیں نمازی تے بے نماز برابر نہیں حلال تے حرام کھان والا برابر نہیں جڑا مومن شریف تے کمینے کو برابر نہیں آدھا امیر المومنین علی کی نے برابر آکھ سگدہ ہے امیر المومنین جنہ تنیونی ہے لیکن حق دار کو امیر المومنین قسیم نار وال جنہ ہین لیکن میریٹ تے فیصلہ کرنے ابو طالب دے بچڑے علی نے سکی بھینے امیر المومنین دی جناب امہانیہ ابو طالب جہیں سردار دی دی آئیے امیر المومنین دی خدمت کنیز اپنی نالے عرض کرنے دن مولا جڑے بیت المالی چو تسا درہم مقرر فرمائن میرا حصہ اور میری کنیز دا حصہ سا نو اتا فرماؤ امیر المومنین نے تھیلی چاہیے ترائے درہم بھیننو اتا فرمائن ترائے درہم ہی بھین دی کنیز نو اتا فرمائن شرمو حیاد ملکہ حیاد سر جھکا کے مولا اے میری کنیزے اندہ کوئی خرچ نہیں مولا اے دی رہائش گھر کھامنا پیمنا پامنا میرے ذمہ اندہ کوئی خرچ نہیں کنیز دے بیترائے درہم آقا زادی دے بیترائے درہم جڑا جواب لطہ حسین دے پاک بابے میں دا آج بھی عرش الہی تے سنہری لفظن التحریر فرمائن دا میری بھیان تیرا بھیرا فقط قرآن دا عالم نہیں تورا تنجیل زبور قرآن صوف ابراہیم اسفار ایوب کائنات میں انج بیان کرنا اندہ مفہوم کہ آسمان تو کوئی ایسی چٹھی نہیں جیڑی نازل تھے ہوئے تے عیلی عالم نہ ہوئے میں کہیں آسمانی کتاب اج اے نہیں پڑا ایلی پہ فرمائن دے میں کہیں آسمانی کتاب اج پیغام خدا اے نہیں پڑا کہ جڑا اللہ اپنی مخلوق کو بنے دا پیا بنے دے لے اللہ آقا ہوئے ایکو آقا پیا بنے دا ایکو غلام پیا بنے نا ایکو سردار پیا بنے نا ایکو ریایہ پیا بنے نا جڑا بنا منا لے فرق نہیں رکھا ونڈانا لکی میں فرق کر سکتا ادالتِ الٰہیتِ مظہرنو ایلی یہدن لَوْعُتِتُوْاقَالِيمَ سَبْعَتَ بِمَا تَحْتَ اَفْلَا قِحَا چاہی لیں جو کیتا ہے کائناعتِ اللہ کو ابو طالب دے بچڑے علی لَوْعُتِتُوْاقَالِيمَ سَبْعَتَ بِمَا تَحْتَ اَفْلَا قِحَا اگر کوئی بندہ اتنی بھاری حیوی آفر گھن کے آوے کہ مولا آسا تو کوئی ایسی حکومت دین دے ہیں جہن دے اُتتے نہیں تلے ست آسمان اتنا بڑا اقتدار لیکن ایدے بدلے جہی کم کرنا پوسی اَلَا عَنْ عُسِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ اَسْلُبُ جُلْبَ شَعِیرَةٍ میرے تے مطالبہ کرن اِسَتْ اَفْلَاقِ دِ حکومت اس وقت مل سکدیے جدہ اے ویندی چیمٹی دے مہچوں اے جو دا چھلکس خس گنسو مَا فَعَلْتَو مَا سَتْتَفْلَاقِ دِ حکومت کو ٹھوکر بار سکدان چیمٹی دے ایلی ظلم نہیں کر سکد اِنَّ دُنِيَاكُمْ لَأَهْوَنُ عَلَيَّا فِي فَمْ مِ جَرَادَتِن تَقْزِ مُحَا اَوْ جِسْ دُنِيَا دے پِچُو لوگ وَدِ بَجْدِن اس دنیا دی اہمیت ایلی دی نگاہ چئیمے ہے جیمے ہیک ٹڈی دے موچ چبہ ہویا پتہ ہووے اوہ قیمتی ہے اِن دنیا دی کوئی قیمت ایلی دی نگاہ چئیم مومنین اقرام ایلی آدل امیر المومنین جنت لیں دے لے بھی عدالت کرنی میرے اٹھتے فیصلہ کرنے بے نماز بھی مطمئن ود ہے جو سب تو پہلے جنت مائے ویسا الٹی گنگاہ انج پہی وہاں دی ہے جو بے نماز نمازیاں تے لانت کر کے جنت جہیڈ ماسٹر بڑھنا چاہتا ہے تیری مرضی دے مطابق ایلی فیصلہ نہیں کرنا ایلی اللہ دی مرضی دے مطابق فیصلہ کر اور دھیر سارے بند ہیں جنہیں اپنے آپ کو خود بخود آزاد کر چھوڑے اصلا تا مولا دے مانن والے ہیں تے ایک جنت مولا ایلی دے مانی ہے لے اصلا تا مسلحی حال لے کیونکہ اصلا مولا کو جو منے دے پہیں ساری زندگی تا ہے مولا کو منہ دے کل مولا ترکل پوچھے میں کو جو منہ آوی میری کوئی گالی منی آوی ساری زندگی مرضی آپنی میں مولا کو منہ دے اصلا مولا کو کی میں منہ اے تھوڑی جی توجہ فرمائے کہ بلاؤ قابہ تشریف گنن اور میں چونکہ ممبر میں کوئی لیٹ ملے اور میں کوشش کرے نہ کہ میں تھوڑے وقت زیادہ بس میں آخری گل پیا کرے نہ مومنین اے قرام تھوڑی توجہ تھا ہے نہ میں ارزے پیا کرے نہ ہم کے اصلا امیر المومنین کو کیمے ذہنی طورت منگی دے اے جیڑا جو نفسیات میں پڑھی یہ لوگاں دیں جو کچھ میں ممبر تو سنے جو کچھ میں نو سمجھے جو اصلا مولا دے بارے عقیدہ بڑھائی ہے جو اصلا بڑھائی وہ دیں اصلا امیر المومنین علی کو ایمے منہ اے جی میں اصلا اپنے دیں کوئی علاقے دیں وڈے رہے تھے سردارہ کو نہیں منے دیں میں ونجو انہ دیں خوش آمد کرو اگو پیچو پھرو ڈے رہے تھے بہو صفائیاں کرو نل گوہیاں دیں گڑی شدیدے کپڑا مارو سردار سب ہر لحظے دے بعد سردار خوش ہو گئے میں خوش آمد کیتی ہے میں سردار دی پالٹی دیں ہونے لہذا میں جہن دی چوری کیتی ہے سردار سے پرچہ نہیں کرا مال دیں چونکہ میں سردار دی پالٹی دیں اور پالٹی دیں ایمیں اثر ہون دیں نا جہنہ جہنہ دا ووٹر سپورٹر ہون دے پرلا ہون دے حفاظت کریں دیں وہ اگر کہیں دا بندہ ہی ماری کھڑے تو پرلا آئی فی آر نہیں تھی مال دیں دا آئی فی آر تھی گئے تا ڈھکی جان نہیں دیں دا جہ ڈھکی جی گئے تا زمنیاں کمزور لکھویں دیں جہ زمنیاں لکھی جی گئے تا اگو مانج کے وقیل تکڑا کر کے اتا ہون دا کیس گڑ بڑ کر لی تا چونکہ میں او دی پالٹی دیں اصلا وی امیر المومنین دے بارے او خیال رکھی ودی ہیں کہ جی میں ایک عام بندہ عام سردار دے بارے کہ میں سردار دی پالٹی دیں ایلی خوشامدنالجنت نای دے منی ایلی اطاعتنالجنت نای دے منی ہے اور امیر المومنین کو پالٹیا لنے چہیدہ ایلی کو فرما بردار چہیدہ ہے امیر المومنین کو فرما بردار چہیدہ ہے امیر المومنین کو طابدار چہیدہ ہے بس گلو سر اتنا کافی ہے جی تب ہی تک گھبران دے دن نہیں بھئی بس میں اے عرض بھی کریں ہمیں اصامی امیر المومنین ایلی کو جی میں دنیاوی سرداروں دیں اور میں جیڑا جرم کیتے سردار میں کوئی بچا کی دیں میں جیڑی غلطی کیتے سردار بچا کی دیں میں جیڑے تے جو ظلم کیتے پچھو سردار دا ہاتھ تائی یاد رکھیں ایلی مجرم چھڑوامان نہیں آیا ایلی جرم چھڑوامان آیا ہے امیر المومنین او جی میں سردار ویندن تھانا چو مجرم چھڑوامان دن ایلی مولا مجرم چھڑوامان نہیں آیا ایلی اس دنیا تے جرم چھڑوامان آیا ہے جرم چھڑوے سے تو ایلی یا لسڑوامان سکدیں اور امیر المومنین پالٹی دی بنیات جنت نہیں دیمنی امیر المومنین ایلی نے اطاعت دی بنیات جنت دیمنی امیر المومنین اگر ہک تیرے بچے کو حق نہیں ملا نہ لائک اور نہ اہل کو پنجویں ستویں سکیل دی نوکری مل گئی ہے اور تیرا پڑھا لکھا ایجوکیٹر بچے کو جان بجھ کے انٹرویو چورہا دیتا گئے ساری زدگی اس افیسر تے تو تھڑیاں ساما بھر کے بد دعائی دیں دیں جو حقدار دا حق لٹا ہا او میرا محترم کدہ امیر المومنین دے بارے اے عقیدہ نہ رکھیں کہ پالٹی دا سمجھ کے ایلی میں کو اگسی تیرا ہر گناہ معافے نہ چلو میں غیران دی گل چھوڑا میں ذرا مزید اپنے گفتگو فی شرد دے کرا مزید قریب کرا میں غیران دی گل نہ کرا جیڑے امام بارگاہ چاند دیں جیڑے امیر المومنین کو واجب العطاعت منے دیں جیڑے امیر المومنین کو اپنا علیل عمر منے دیں جنہیں امیر المومنین کو اپنا پہلا امام منے ہون دو بھیرا ہی دو میں دو میں ہکے باپ دے بیٹے دو ہاں دا ہکو باپ ہکا ماہ ہون بابے دے تورونجن دے باد ہک بھیرا ظالے میں بیا مظلوم ہے ہک لٹانا لے بیا لٹی جانا لے بھیرا بھیرا دا ہک مار گی دے گلت وجہ نل سمات فرمی سو دو ہیں امام بارگاہ چاند دیں محرم آوے دو ہیں کالے کپڑے پین دیں خطیب آکے مسائب پڑے دو ہیں بھیرا ہکے مسائب تے روندے پین لیکن ہک ظالے میں بیا مظلوم ہے ہک لٹانا لے بیا لٹی جانوالے ہک حق کھاما نہ لے بیا اوہ جڑا حق خوائی کھڑے ہک اوہ جڑا جابرے بیا مجبور ہے ہک ظالے میں بیا مظلوم ہے سو دو ہیں بھیرا ہانے دو ہیں ازاداران دو ہیں دو ہیں بابا مومن ہے دو ہیں مومن ہیں دو ہیں ساٹھ ستر سال بحرم حلقے جو ماتم کریں دے رہن دو ہیں دا جنازہ شیعہ آلہ تھا ہے مگر ہک جین لٹا ہا اندھیاں اولاداں جو مال ترکاں اندھیاں اولاد کتے ہی پہنچ گئی جرہ مظلوم ہے اندھیاں نسلہ جو غربت آگئی نسلن بعداں نسلن نسلن غریب تر کوتلا یموت تے گزارا دو ہیں دنیا تو ٹور گئے مہشردہ میدان جرہ چلاقی چترہائی جو سب تو پہلے قبضے کیتے ہیں جو سارا ترکاں بابیدہ سنبھالا جو سارا زرزیور اپنے کنٹرول اچھ رک گدہ امیر المومنین جنت پہ وندے دن تے سیانہ پہلے دوڑے کہ مولا میں کو جلدی یہ زرہ جنت دے ٹکٹ رہو میں پہلے پہنچنا چاہ دا اتھتا علی مولا انصاف کرنا یا نہیں کرنا بس ہکے جملے نال ہار شے کو گھول کے پیچھ اڑے دنیا علی ہم تو تیرے ہیں زبان علی کو ندے پورا وجود علی دی ملکیت تا پتہ لگ سی تیرے وجود علی دی حکومت دشمن علی دی حکومت نہیں اصلا پورا وجود دشمن علی دی حوالے کر کے زبان امیر المومنین علی دی حوالے کر لیتی ہے اینج نہیں ہونا علی عدالت الہیہ دا مظہر ہے اسی عدالت دی وجہ تو اگریز مسندف لکھے جار جوڑک لکھے مسیح لکھے قتل علی لشدت عدلے لوگاں دے درمیان دشمنیاں ہوندیاں یا مال دا رولہ ہوندے یا جیداد دا ہوندے یا رشتہ دا ہوندے یا لیندہ اندہ او بھئی نفرت دی وجہ کیڑی ہے ایئے نا یا زمین دا رول ہے جیداد دا مال دا لیند دا ایئی رول ہیں وہاں دے کائنات دے کوئی صفت نہیں یا کوئی صفتہ کھا ونیت علی دے اندر موجود نہ ہوئے لیکن اس دے باوجود سارے علی دے دشمن کیوں ہوندے او بھئی علی وحد ذاتیں اے جملہ تو سو توجہ نال سمات فرمائے علی او ذاتیں جائیں علی نال نفرت کیتیئے او نفرت بغض دی بھی انتہا کیتیئے جائیں محبت کیتیئے او محبت دی بھی انتہا کیتیئے علی درمیانے رستے دا نام نہیں یا مقمل رحمان دا رستا یا مقمل شیطان دا رستا درمیان جو منافقت اللہ رستا ہے ہی کون جنا محبت کیتیئے انہاں میراج دے گئے جناں بغض رکھے انہاں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی محبت دی بھی امیر المومنین الانتہا تھیئے اور امیر المومنین البغض دی بھی انتہا تھی گئی ہے علی او نقطے علی او مرکز علی او محور کہ جہنے دی صفاتی صفات لوگانے دشمنی کیوں کی تھی نہ کہنے لیندین دا معاملہ نہ کہنے پیسہ دا معاملہ نہ کہنے الجیداد دا رولہ اپنا ترکہ بھی ونڈا ونڈا ہر بند امیر المومنین دا دشمن کیوں ہوئی وہاں دے کوتل علی لشدت عدل ہر اپنا پرایا بیگانا علی مولا دا دشمن اس ویلے بند دا جدہ علی سارا کو عدالت دی نگاہ نہ لڑے دا بڑا ونڈے لوگان دے چکاٹائیں جدہ امیر المومنین دے عدالت علی چھڑی چلائی بڑے بڑے بیت کرنے والے لحظے چھتروڑ گئیں جدہ علی عدالت کی تھی مومنین قرام علی عدالت الہی دے مظہر علی جنت بھی دیم نیئے علی مولا حقدار کو حق دیمنا ہے کٹھن علی دے بچڑے لٹیانی علی دیاں دھییاں وہ کہیں دی 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 ہے جڑی یحری دی رات پہرے ودی دی دی ہے کہیں نبی دے پتروں کوئی میں نمینا ننے مارا مومنین وقت میرے کلکارا جی میں نبی دیاں دھییاں کو مارا ماں کوئی مارا نے دھی کوئی مارا نے ماں مدینے مدین دی رہیے دھی کربلا مرین دی رہیے میں نا نہیں چاہیے میں نا نہیں چاہیے تو سے سمجھ گئے رنے جو ہی وہ سمجھ آئیے تو رنے ماں کو مدینے مارا نے دھی کو کربلا مارا نے ایک نبی دی دھییاں بھئی علی دی دھییاں نوہیں ماں تے دھییاں ہن نوہوں کو امت نے مارا مومنین اقرام ماں دے بندہ دھوک پڑے تا دھی دے بھولویں دیں جی دھی دے دھوک پڑو تا ماں دے بھولویں دیں ماں کو ہک تازی آنا لگ گئے پتہ نہیں میں کئے آنکھ گیاں ماں نو ہک تازی آنا لگ گئے تجڑے تازی آنے دھی کو لگ گئے کربلا تو گھن کے شام تک ازادہ رجلہ ماں دی کبر تی آئیے حالیہ کھڑ نہیں سگی جھان پئیے پہلا مین کر کے آئیے اما کبر چھوڑ بہرہ آ دیکھنا میری کانڈنا لچولہ نہیں چھٹ دا مینو بھرامان دے کاتے لے دے تازی آنے مرین دے رہن بے وارس ہننا اباز دے لہمان دے باد جھاکے لہ گئے ہن جھاکے سمجھ دے ہو لوگان دے خوف مک گئے ہن بلکہ میں این جا کھاں اباز دے بعد بز دلوی بہادر بن گئے ہن اے نوجہ مانا اباز دے لہمان دے بعد انہیں علی دیاں دھییاں کو مارے جنہں کہیں کو کدہ نہیں مارا اتنے بہادر ہو گئے ہن شاء اللہ اپنے ڈکھنچ کدہ نہ روے مرحبا بس میں تمہیدن چاند جملے پڑھ گی دن دو دے دو وین کرنا چاندہ ولے ایل امور تدفن سرن حی جگر پھٹ دے میں بڑا سوچیں دا لیاں انہ چاند ستران دا ترجمہ سریکی کی میں الفاظ پیش کرنا ولے ایل امور تدفن سرن کدہ کائیں سوچائے مجبوری کیڑی ای جو ایلی ڈھل دی رات بطول و دا دفنے دا ازادارو اللہ نہ کرے مغرب لے کوئی سارے گھرج کزیہ ہوئے موت لٹے ہر بندہ دے کالڈیوں بھر سی جنازہ ہو سی ہکو ایلی جائے ابران دا نہیں رات بھلان دی انتظاری ولے ایل امور تدفن سرن اے اکھا پڑے غم مجھ کرے ہیں نرومن بڑے دردان لے ازادارو ولے ایل امور تدفن سرن مجبوری کیڑی ای جو ڈھل دی رات بطول و دا دفنے دے ارمان کیڑے ادھے ارمانی یو ہے بزعت المصطفی و یعف سرا ہووے محمد جگرد ٹکڑا تے کبرد نشانی نہ ملے قرآن تا تسہیں سجن دفنے حسین ازادارو قرآن تسہیں سجن دفنے حسین کوئی جیدہ خریب دنیا تو پرے جیدہ سجن کبری سمیدن ہر بند کبرد نشان بڑے دے ہکو ایلی اے بطول دفنہ مرد باد نشان بڑایا نہیں مٹھایا ہے تسہیں نہیں سمجھا جو میں کہ آکھ گیا ہکو ایلی فمزت وحی آزم الناس شجوا این لفظتے میں لازہ رکھا دیا جو مکی میں ترجمہ کرا تور گئیے بطول وحی آزم الناس شجوا بس میں این میں آکھ سکتا کہیں نبی دا پوتر اتنا زخمی دفن نہیں ہویا جتنی نبی دی دھی زخمی ہو کے دفن ہوئے فی فمی دہر اللہ اقبال شل اپنے غمج کا دہ نہ رہو میں ممنین ماں کوئی تازیانہ لگے اول لفظ بلا پیادہ لگا دھی کوئی تازیانہ ماں کو تازیانہ کس ویلے لگے جڑا امت نے آکے ایلی دی گردے نیچے رسیاں پاتی ہیں اور نوجوانہ اس ویلے پاسے دا دردی بھول گئے جڑا پچھے سنا فیزہ کنو مجھا شاہ کن گئے تیڑا سانے جو رسیاں پوا کے گھن گئے پاسے دا دردی بھول گئے محسن دا جنازی بھول گئے آکے علید کمر بن دی جہت بہت زادیاں منوالا حیاء کریاں میریاں بھیاں نروہ محسن بدروں دے لکھانا لے لکھ دیں جرایا کھڑا ہاں ایک بڑا سختہ ایک دیر برداشت نہیں تھی دین نوکر کو آبے بتول دا ہاتھ چھڑا تو آبے اندر کہیں چھ طاقتے جو کہیں دی بھی گزر دے پیوے تے انسان ہاتھ چھوڑا ہے کوئی غیر اطمد طاقت نہیں رکھ دا شلاپنے غم بچ کا دہنے راؤں گے اینوکر دے ہاتھ کب دے انجو سامنے بطولے مکینے ہاتھ بدھا آدھے ہاتھ نہ بدھا تازی آنا چاہا ایڈاز اللہم دا تازی آنا مارس بطول دا ہاتھ چھوٹ گئے جدہ ہاتھ چھوٹے میں لفظ دا ہو رکھ رہا مطط ودہ دل دکھے میں نا آدھائیں چھوٹے جو انگلیا کب دیا ہے شلاپنے غم بچ کا دہنہ رو ہے بڑے دردانِ ازادار میں اگلیاں ہی دو رویتہ پر نہ چھاڑا ازادار حکموں میں نئی خطیبہ ہی آلے مائی ہمیشہ بطول دا دربار پردہا بطول دا تماشا پردہا ہیک رات علم خوابچ مولا حسن ملین فرمیدن جدہ امری دلوک پردہیں اسانویں بھی راما دے غربت کیوں نے پردہ اینہ مومنہ خود سکر اللہ اکبر ادھائے مولا میں کوشش کرے نہ جو کوئی دوکھ رہے نہ منگے میں ازادارہ تگہ ہر غربت پہنچا ماں کے رب کھیجرہ رہے گئے مولا حسن آدن جس میں لے بابی دی گرد نیچے رسیاں ہائین اساند میں بھیرا حسان تے حسین بھج دے ہاسے قائند لے بابی دی آبان پہ دے آسے قائند لے بھینی دے دارتے آدھے آسے زینب حول رو بابی دو خیرے عجر و کمال اللہ شلا پڑے غمج کرانا رو جدہ کوئی سجن قائدہ دنیا تو پر بھنگے دستور دوست دور رہا دیں بیرون ملک رہا دیں کسی نہ کسی سلسلچ پاکستانا لے تاکسر مسافر روزی دے سلسلچ بہروں دن اللہ نہ کرے قائدہ سجن دنیا تو پر بھنگے جدہ دور دے بس دے سجن آدھے عجیب منظروں دے جدہ سجنہ نال پہلی ملقات ہوئے ایک بیرد گلچ بہی پیدن تے بھائی مار کے روند نہیں ہے نا پہ پہلے پہلے آمان اللہ کچھ دیکھ کینے قضا لپاہا کینے سڑا سے جانا دنیا تو پرائے جدہ بطول اجریے سلمانہا سلائم کوئنہ جدہ پتہ لگے جو محمد بھی اجر گئے روگ ہویا مدینہ آیا پہلے ملقات سلمان نال ہوئے انہیں گالج بہی پاک یانس کل تو یا سلمان حل داخلو ولم یکو استیزان سلائمہ بے سلمان میں تا کوئنہ مدینہ اے سچے فوجہ بغیر اجازت بطول دھار رہی آئے مرحبا مرحبا تو چودہ سو سال بعد سن کے روپیں اللہ جانے سلمان بکیری حالت آئی ازاد آر تیرا دل دکھے مافی پیا مگدا رنے سلمان نال سلیم دل اتنی ہوں دی میں نروں گا لیسا علی زہرائے میں نخمار جدا فوجہ آنتے رہین بطول دے بال کھلویا چادر دو رہی زہرہ دو رہی ہی میں ترک دیائی جو میں کٹھا پر اندھا ترک ہے حق لا مرے دیائی فضا میرا موسن مالا گیا مہدہ بچڑا مہدہ بچڑا نسخ تم پیا کرے نا انتہائی مزرد نال آخری جملہ مانو تازیہ نہ لگئے تدھینو تازیہ نہ لگئے نوجمان مانو تازیہ نہ لگئے جدا علی بھی ابا چاہت پاتا ایسا محصہ ، ، ، ، محصہ 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 موسیقی